رمضان المبارک رمضان المبارک محروم ہے اسی طرح کوئی چیز خرید لی جیسے زمین خریدی مکان خریدہ وہ بک نہیں رہا اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جس میں اس نے پیسہ لگا دیا لیکن کاروبار نہیں چل رہا پرپٹی کا کام ہے تعمیرات کا کام ہے سیل پرچیز کا کام ہے آپ کا رخ چکا ہے اور آپ اس میں پھنس چکے ہیں اب آپ کو پرشانی ہے اور آپ بار بار پرشان ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خاص عمل جو رمضان المبارک کی سولہ تاریخ کو دن میں یا رات میں آپ کر سکتے ہیں آپ یہ عمل کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکت سے کاروبار میں ترقیات عطا فرمائے گا جس کام کے لیے آپ دعا کریں گے زمین بکنے کے لیے زمین بک جائے گی مکان بکنے کے لیے مکان بک جائے گا آپ نے تعمیرات کے لیے دعا کی تعمیرات کا اللہ سبب بنا دے گا آپ نے دکانداری میں ترقی کے لیے گاک زیادہ آئیں اس کے لیے دعا کی اللہ آپ کے کاروبار میں لوگوں کو متوجہ کرے گا لوگ جوک در جوک آئیں گے چونکہ بعض اوقات بندشیں ہوتی ہیں نظر بد ہوتی ہے جس کی وجہ سے کاروبار رکھ جاتے ہیں چلتے ہی دکان ایک دم ٹھپ ہو جاتی ہے ایسے سے لوگ آئے ہمارے پاس ایک بندہ آیا اس کا اتنا کام چل رہا تھا بیکری کا کہ روزانہ کی دو ڈھائی لاکھ سیل تھی لیکن ایک دم جو ہے دو ہزار پہ سیل آگئی ڈاؤن ہو گیا اور یہ عمل میں نے مجرب اس کو دیا الحمدللہ آج اس سے بھی زیادہ سیل ہے جو لاکھوں میں تھا پہلے اس سے بھی زیادہ سیل ہو گئی یہ برکات ہیں جو اللہ کے کلام کی ہیں اللہ کے کلام کو انسان جو ہے سمجھے اللہ کے کلام کو سمجھے اللہ تبارک و تعالی اس کو برکتیں دیتا ہے آپ نے رمضان المبارک کی سولہ تاریخ کو سور الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ایک سو یارہ بار پڑھ کے دعا کرنی ہے آپ کا کاروبار چل پڑے گا بندشیں اس سے رکافتیں ختم ہو جائیں گی جس چیز میں بندش ہے مالی وہ سب بندشیں کھل جائیں گی ٹوٹ جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان رکافتوں سے نکال کر ترقی عطا فرمائے گا و آخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين